بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سید احمد خان کا بنایا ہوا ایک فرقہ جس کا نام ہے فرقہ نیچریہ جب انگریزوں نے ہندوستان میں اسلامی حکومت ختم کرنے کے لیے اپنا سکھا جمعایا اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے ترہ ترہ کی انہوں نے حربیں استعمال کیے تو انہوں نے سب سے پہلے جو فرقہ بنایا مسلمانوں کے خلاف اس کو کہتے ہیں فرقہ نیچریہ اس فرقہ کا معنی سر سید احمد خان ہے یہ ابتدا میں غیر مقلد تھا پھر یہ ہندوستان انگلستان چلا گیا وہاں پر یہ دہریہ کا مذہب اس نے قبول کر لیا پھر اس دہریہ کے مذہب کی اشاعت اس نے ہندوستان میں آ کر کی اس نے ہندوستان میلی گھڑے کی یونیورسٹی قائم کی اس یونیورسٹی کو علماء دیومت نے پسند کیا لیکن بعد میں میرے خیال کے مطابق انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور اس کے بارے میں آتا ہے اس کے عقائد کیا ہے اس فرقہ کے عقیدہ نمبر ایک ملائکہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے فرقہ نمبر دو زمانے کو زمانہ چلا رہا ہے خدا نہیں چلا رہا ہے اس وجہ سے ان کو دہریہ بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھیں خدا کا انکار فرشتوں کا انکار عقیدہ نمبر تین قبر میں عذاب نہیں ہوتا عقیدہ نمبر چار جنت و جہنم و ہوروں کی کوئی حقیقت نہیں ہے محض یہ ایک فسانہ ہے عقیدہ نمبر پانچ تقدیر کا انکار کرتے ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ خود اپنے فعل سے کرتا ہے اس میں تقدیر کا کوئی عمل داخل نہیں ہے عقیدہ نمبر چھے آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ نیلہ پر جو نظر آتا ہے یہ صرف نظر کی انتہا ہے اور کچھ نہیں ہے عقیدہ نمبر سات اجماع حجت نہیں ہے عقیدہ نمبر آٹھ ہیوانات کی تصویر منانا جائز اور حلال ہے عقیدہ نمبر نو میراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے عقیدہ نمبر دس کسی بھی نبی نے توحید کی تعلیم مکمل نہیں کی سب کے سب ناقص رہے ہیں عقیدہ نمبر گیارہ عیسیٰ علیہ السواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے عقیدہ نمبر بارہ امام مہدی کا انکار کرتے ہیں عقیدہ نمبر تیرہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد تھے اور بغیر والد کے پیدا نہیں ہوئے عقیدہ نمبر چودہ موجزات کا انکار کرتے ہیں اور اکثرہ حدیثہ صحیحہ کی نفی کرتے ہیں سر سید احمد خان کے عقائد کا کافی احکام شریعت شہٹ کر ہیں اور قرآن و حدیث متواتر سے ثابت چیزوں کا انکار کرتے ہیں ملائکہ جنت موجزات حضر عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا اور ان کا آسمان پر اٹھایا جانا علماء کا اتفاق ہے کہ یہ شخص زال اور مزل ہے بلکہ ابلیس لعین کا خلیفہ ہے اور اس کا فتنہ یہود و نصارہ سے بڑھ کر ہے اور یہ ملہد زندیق ہے کوئی دین سے تعلق نہیں رکھتا اچھے کون اس بارے میں آپ کو بتاتا چلو میں علامہ شبل نومانی کی علمی حسد کے بارے بتا دو یہ سر سید احمد خان کے شاگرد ہے اور انہی کا نظریہ رکھتے ہیں جب مفتق فیت اللہ صاحب رحم اللہ نے ان کے خلاف ایک کتابچہ شائع کیا تو مولانا سلمان ندوی رحم اللہ جو شاگرد ہے علامہ شبل نومانی رحم اللہ کے تو انہوں نے اعتراض نامہ شائع کیا شبل نومانی عقائد اسلام کی پابند ہے اور فلاسفہ دہریوں کے عقائد سے بیراز تھے لہٰذا ان کی تکفیر کرنا درست نہیں ہے علامہ شبل نومانی نے جو سیرت النبی میں موجزات کے متعلق بحث کی ان میں سے زیادہ زیادہ فلسفہ سے معروب ہو گئے علامہ مرہوم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانہ حیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحرین کی جیسا کہ کسی لیڈر کے حالات کو جمع کیا ہے اچھا اس فرقہ کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ کون کون سی کتابیں ہیں امداد الفتاوہ جل نمبر دو غالباً اور اس کتاب کے سے لکھی ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اگریز کے باغی مسلمان جناب جعباز بھرزا رحمہ اللہ نے علوم قرآن مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے تریاق اکبر مذبان صفدر مولانا عبد الرزاق صفدر رحمہ اللہ نے تو یہ کتابیں ان کے اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں ان کتابوں کے ذریعے مزید ان کے عقائد آپ کے سامنے آ جائیں گے وہاں پر آپ کو اس کا رد بھی ملے گا تو یہ تھے ان کے عقائد جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے سب کی حفاظت فرمائے جان مال کی اور اس طرح کے فطروں سے ہمارے حفاظت فرمائے دعا ویاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس وڈیو کا گشن ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ